موسیقی 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 راہی ہریوں 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 سری راہی 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 رادھی 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 حریوں حریوں حریشہ سستی شریع 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 ماتری پیتری چرڑکم لیپیو نما سستی شریع سستی شریع سستی شریع سستی شریع سنی کرشنا یباسو دیو آیا ہرائی پرم آتمنی پردتہ کلی شنا سایا گوبند آیا نمون جے جے شریرادھار مڑڑ جے جے نوالکی سور جے گوپی چت چور پربھون جے جے ماں خنچور رادھے میری ماں تو ہے پتا میرے گھن شام رادھے شام کے چلڑوں میں میرا کوٹی کوٹی پردہ بولی کرشنا کنہیا لالے کی رادھارانی سرکاری کی بھاگوات مہا پوراڑی کی بھاگوات مہا پوراڑی کی پرمکارن پراتپر اکھلشور اکھل برمہانڈ نائک بھکتوانچا کلپترو تڑتک بیندت پتام بردھاری شریوال کرشلال کا وانگ میں شروع شریمیت بھاگوات مہا پورا دیکھئے بھکتو آج کتھا کا تیسرا دین ہے اور ہم لوگوں کا بڑا سو بھاگ یہ ہے کہ ماں کالی کے گوت میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو یہ بھاگوات جی کی کتھاں کہنے سننے کا اور سرپرابت ہوئے اس لیل ہم لوگ کتھاں میں پرویش کرنے سے پہلے ایک بھجن سے اپنے من اور بارے کو پویتر کر لیں کیونکہ کہا گیا ہے تن پویتر سیوا کی دھن پویتر کی ادا اور من پویتر ہری بھجن سو ہو تروید کلیا تن پویتر ہوتا ہے سیوا کرنے سے اپنوں سے بڑوں کا سیوا کیجی اپنے سے سنتوں کا سیوا کیجی اس سے دھن سدھ ہوتا ہے اور دھن سدھ ہوتا ہے دان دینے سے جیسے مان لیجئے کہیں بیوا ہو رہا ہے بیٹی کا دھن کی کمی ہے وہاں دان کیجیے کہ اس کا اچھے سے بیوا ہو یا کوئی ہوسپٹل میں ہے اس کا اچھے سے علاج کرائیے اس سے دھن سدھ ہوتا ہے تم من کیسے سدھ ہوگا تو من سدھ ہوتا ہے ہری کے بھجن سے اس لیے سبھی لوگ پریم سے ہمارے ساتھ میں گائیے نہ تو روپ ہے نہ تو رنگ ہے نہ گڑوں کی کوئی بھی خان ہے میری شام کیسے شرم ملنے اس سوچ میں میری پران ہے نہ تو روپ ہے نہ تو رنگ ہے نہ تو رنگ ہے نہ گڑوں کی کوئی مان ہے میری شام کیسے سریں ملنے اس سوچ میں میری پران ہے نہ تو روپ ہے نہ تو رنگ ہے نہ تو رنگ ہے نہ گڑوں کی میری پران ہے نہ تو رنگ ہے نہ تو رنگ ہے نہ تو رنگ ہے نہ تو رنگ ہے ملنے 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 میری پرس ملنے اور مجھے بھی بہتے چاہنے میرے دشتہ کسی سرے اسے سرچ میں میرے پانے ہیں ہاتھوں تجھے ترمد ہیں نہ گروہ کی کانے بھی پانے ہیں میرے شر کے سرے اس سوچ میں میرے پانے ہیں ہاتھوں تجھے ترمد ہیں دیکھیں بھگوان کو جن اوگڑوں سے نفرت ہے انہی میں تو ہم بند ہیں اور مہراج جب تک ہم لوگ بھگوان میں لگیں گے نہیں اوگڑ سے باہر نکلیں گے نہیں اس بندھن سے تب تک دھگوان کی پرابتی نہیں ہو سلتی شکریہ میرے ترمد ہیں اچھے گی چوار سے لگے لوگ سے سنسار سے لگے لوگ سے سنسار سے تلکھوں میں بھی کپٹیں بھی ہیں اور نبی بھی بہتے تھا ہوں گے میرے شان کے ساتھ سرینے اس سوچ میں میرے کھانے کتڑوپ کتڑوپ نبی بھردوں کے کھانے کتڑوپ 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 کھانے اس سوچ میں میرے کھانے کتڑوپ کھانے بولی بھردوان بِہاری لانے کے دے رادہ رانے سرکاری کی سکھ دیو جی راجہ پرکھے سے کہتی ہے ہے راجہ پرکھے ایک بار تری تا یوگ ماہ ایک بار تری تا یوگ ماہ شکر رہی پھرکھے سے کہتی ہے چینی دنگی موالی ایک بار تری تا یوگ ماہ سنگ ستی جگ جنگی مبانی موسیقی 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 لیکن مہراج جو جتنا ہی گعانی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بینم پرہ ہوتا ہے نمان تی فلنو برکشا نمان تی گڑی نو جنا جس برکش میں پھل زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے کو جھکتا ہے اور جس برکش میں گڑ زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے کو جھکتا ہے لیکن سوکھی ہوئی برکش اور مرک بیوکتی کبھی نہیں جھکتا بولو جائے سری کریشن پریم سے بولو جائے سری کریشن بھگوان سیو کے پرم بھکت اگست جی تو بڑی بیتوان ہے اب ستی میں یا بیٹ تو گنگ لیکن یہ کیا کثہ سنائیں گے یہ ہی سوچتی رہے رام کثہ منی پرم بخانی سنے ہی مہیس پرم سکھ مانی انادر کیا رسی کا اور کثہ من لگا کے نہیں سنی ستی نے اس نے گشوامی جی نے سنمان واپس نہیں دیا اور کہتے ہیں بھگوان کر بولی بڑی سکھ ملیا پرماتما کی پاون کثہ آپ کے مک سے سنیں پر شیور یہ نیم ہے کہ کثہ پوری ہو جائے تو بھگتہ کو دکھڑا دینا چاہیے اب دکھڑا میں آپ کو کچھ دوں اور وہ کام بھی نہ آبی تو کیا فائدہ اس لیے آپ بتائیں آپ کو ہم کیا دوں تورسی پوچھی حری بھگتی سوہائی کہیں شمبو ادھی کاری بھائی رشی نے پوچھا کیونکہ بھارت کے رشی تو کچھ مانگتے نہیں رحیمن وہ نرمر چکے جو کہوں مانگن جائے کسی سے کچھ مت مانگیں اور یہ دکھڑا بھگوان سے بھی مانگنا ہے تو بھگوان کو ہی مانگنے کیول کرتن کرے بھاو سی ان کو یاد کرے وہ اپنے آپ دے گا اس لیے اگست جی نے سنکر جیسے ہری بھگتی پوچھی کہ بھگوان کا بھگتی اور بڑھ جائے تب بھگوان بھگوان کی گھڑان بات گاتی ہوئی سنتی ہوئی کچھ سمیں بیت گیا بھگوام سب کچھ کال تک وہاں روکے اور پھر رشوال اب جاننا چاہتے ہیں بولے مونی سنگ ویدہ مانگی تر پوراری چلے بھون سنگ دبچ کماری جب کتھا سننے آئے تھی تو جگ جننی بھوانی بھگوام سنکر کے ساتھ جگ جننی جگ دمبا تھی پر رشی کے سرلتہ کا گلت ارث لگایا انہوں نے اور ران کتھا پریم سے نہیں سنا اس لئے انہوں نے سنمان واپس لے لیا اور اب سنگ دکچ کماری دکچ کی بیٹی جا رہی ہے کتھا اتنا بھاو سے سجیے کہ بھاو نہ جگ جائے کہ پربھو کا درسن ہو جائے مہراج تیری اے بے سرے بھنٹنے میں ہی مہارا تیری اے بھشیر بھنٹنے میں ہی مہارا کتھا اے بھوان سرے بھنٹنے میں ہی مہارا تیری اے بھشیر بھنٹنے میں ہی مہارا کتھا اے بھشیر بھنٹنے میں ہی مہارا پیتا بچھنے تنجے راہی ترسی پیتا بچھنے تنجے راہی ترسی دینڈے کے بنے پچھے رتنہ ناسی پیتا اے بہلٹنے میں ہی مہارا تیری چ placing بچھن joined ابہ رسینا تنجے راہو کتھنے ترسی مہراج یہ اسی تریتا یک کی بات ہے بھگوان رام کو چودہ برشو کا برمباس ملا تھا پنچوٹی پر ماتا جانکی کا ہرڑ کر لیا راوڑ نے اور مہراج اداسین روپ میں بھگوان رام بن میں بھٹک رہے ہیں اور ماتا جانکی جے کی کھوٹ کر رہے ہیں اب بھگوان رام بھی دندک بنوئی ماتا جی کا کھوٹ کر نہیں اور بھگوان سیو بھی اسی مند سے ہو کر جا رہے ہیں اور اب مہراج دونوں کا ملن ہونے والا ہے شیف جی نے کہا کہ ماتا جانکی کھوٹ کرنے والا ہے شیف جیٹر اللہ شیف جی斜ر اللہ ماتا جانکی کھوٹ کرنے والا ہے لاز perdu خوراں سے dia تم دیکھی اسی تامرک نینی ایک حگرک ہے مجھوکر شریر نے تم دیکھی اسی تامرک نینی تم دیکھی اسی تامرک نینی مہراج پسو پکچیوں سے پوچھ رہے ہیں برکشوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میرے سیتا کو کہے دیکھا اب سیو جی سوچ رہے ہیں کہ کیسے درسن ہو ایک کثہ کا پربھاو تھا اتنی پریم سے کثہ سنی کہ تورنت بھگوان سے ملاقات ہوا تو ایسی کثہ سنو کہ ہم کو بھی پربھر درسن کی اویلاسہ جگہ اویلاسہ اور بھگوان کا درسن پرابت ہو جائے ہردیا بیچارت یا تحرک کی ہی بیدی درسن ہو گپت روپ اوتر او پربھو گئے جانے سب کو میں کیسے درسن کروں کیسے درسن ہو اس لئے پردیاکش سامنے تو آن نہیں سکتا کیونکہ رام جی کے ساتھ تو شیو جی کا تین سمبند ہے سیوک سوامی سکھا بھگوان شیو کا رام جی سے پہلا سمبند ہے چلا ہی تھے تب تک سیو جی نے دیکھا کہ رام جی ان کے سامنے سے ہی جانکی جی کو کھوزتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں آسو آگم نارچ پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے پریم ویرانے کو گھلستان بنا دیتا ہے میں آپ بیت کہتی ہوں گئے روکی نہیں پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے پریم انشان کو بھگوان بنا دیتا ہے کیوں تو رام ہی کیول پریم پیارا جان لے حسو جان نہارا کہ کب ہوں جوگ بیوگ نہ جا کے دیکھاں پرگٹا بیرہ دکھتا کے رام کو تو پریم ہی چاہیے ان سب سے پرے ہیں اتی بچیتر رگوپتی چریتم جان نہیں پرم سجان بھگوان رام جے کا چریتر تو بڑا بچچتر ہے جو سجان ہوتے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں سب سے کو سمجھ کی سامرٹھ نہیں ہوتی اور وہ تو مند بدھی والے ہیں اور مرک ہیں کہ جو رام کے لیلاؤں کو دیکھ کر کے من میں ترک بھی ترک کرتے ہیں سمجھ سامیتی ہی رام ہی دیکھاں اپ جاہی اتی ہر سیوی سیوی ساں رام جی کے لیلا کو دہ کر سیو جی کو بڑا حرش ہوا اور پریم بس ان کے آنکھوں میں مہراج آس ہوا گئے اور شتی ساتھ ہے پر ان پہ کوئی اثر نہیں ہے اور بھگوام سیو تو دہ کر آنمدی تو ہو گئی جی سچی دا ندی جی گی پا گئی اسے کمی چیلیوں ندی جی ساں گئی جی سچی دا ندی جی گی پا گئی اسے کمی چیلیوں ندی جی ساں گئی چلی جاتے سیو ستی سمیتا چلی جاتے سیو ستی سمیتا پونی پونی پونے کر کرپان کے پا پونی پونی پونے کر کرپان کے پا چلی ساں گیا موسیقی 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 ہے یہ بھی برمہ ہے پھر میری برمہ سیو جی ان بنباشیوں کو راج کماروں کو پران کر رہے ہیں سچ چیزان گھن کہہ کے اشور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں ایک ایسے ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا بشنو جگدشوال وہ منشی روپ میں کیوں آئے گا بید بھی جس کو نہیں سمجھ سکتے ماتا ستی سے رہا نہیں گیا سرشیو جی سی پوچھ لیا سنیے آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ جگت نینتا سچ چیزانند جگدادھار پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور ان دو راج کماروں کی اور دیکھ رہے ہیں کیوں یہ سچ چیزانند کون ہے اور ان کو دیکھ کر کے اور اس میں بھی ایک کے پتنے کا ہرڑ ہو گیا ہے اور وہ رو رہے ہیں اور برکچوں سے پوچھ رہے ہیں پسو پکچیوں سے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ بتاؤ ہماری پتنے کو دیکھیں آپ ان کو سچ چیزانند گھن کہتے ہیں پرنام ان کو کر رہے ہیں آپ تو سیو جی بولے کہ ارے دیوی تم نے پرنام نہیں کیا تو ستی بولے کیوں یہ راج کمار ہیں اور پتنے بیوگ میں رو رہے ہیں میں کیوں پرنام کروں تو بھگوان بھولے نہ تبولے کی دیوی آپ نے بھول کر دی آپ کو بھی پرنام کرنا ہے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ کو بھی پرنام کرنا چاہیے تھا آپ نے بہت بڑی گلتے کر دی دیوی جاسو کتھا کم بھجر سے گائی بھگتی جاسو میش مونے ہی سنائی ارے دیوی کمج رشی کے مک سے جن کی کتھا ہم لوگ سنیں وہی تو ہیں اور جس کی بھگتی کی مہمہ میں کمج کو بتایا سوئی مم اشٹ دیو رگو بیرہ سیوک جاہی سدا مندھیرہ وہی میرے اشٹ دیو وہی میرے بھگوان پربھو پرماتما بڑے بڑے مونی جس کا دھیان کرتے ہیں وہی رام ہے یہ میں اونی پربھو کی بات کر رہا ہوں دیوی جھان کرتے ہیں جن کی سمادھی لگاتے ہیں جن کا فیدی بھی